وقت ریاست کے سابق وزیر اور کانگریس کے سرکردہ لیڈر جو بانحال سے ہمیشہ جیت حاصل کرتے ہیں وکار رسول وکار رسول جی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی کا جو گلانبی آزاد ہے وہ جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کیا گورنمنٹ آف انڈیا چاہتا ہے کہ یہاں پہ الیکشنز ہو دیکھو جیسے آزاد صاحب نے کہا کہ ڈھائی سال یہاں کوئی پولٹیکل مومنٹ ہوئی نہیں تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے آزاد صاحب نے شروع کیا بنحال دوڑا اس کے بعد کٹھوہ دیوسار اور آج ککڑناگ میں لوگوں کو امید ایک ہے گولانبی آزاد صاحب کی لیڈرشپ لوگ چاہتے ہیں کہ آزاد صاحب آئے اور جو چین امن سکون چھین گئے ہیں لوگوں کو تو ابھی آپ آزاد صاحب کی بات کر رہے ہیں لیکن میں گورنمنٹ آف انڈیا کی بات کر رہے ہیں کیونکہ جب سے آرٹیکل 370 کا ایبرگیشن ہوا تب سے جو لوگ ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کو چاہیے کشمیر میں شانتی لائیں وہ ان کا کام ہے گورنمنٹ ان کے پاس ہے سیکیورٹی ایجنسیز ان کے پاس ہے لیفٹیننٹ گورنر ان کا یہاں پہ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ امن چین یہاں پہ آئے لوگ چاہتے ہیں لیکن جو سپنے دکھائے گئے تھے دو پانچ اگست کو دوہزار انیس کو کہ یہاں پہ ملٹنسی ختم ہو جائے گی ڈیولوپمنٹ طوفان کا ہو جائے گا سڑکیں بنیں گی واقع ماننا نہیں وہ سارا غلط بلکل سارا غلط ہوا کچھ نہیں ہوا آپ دیکھ رہے ہیں لیکن بیجے بھی دعویٰ کر رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں انہوں نے کہا دعویٰ کیا یہاں کی بات بھی سنو نا دور دور تک کہیں ڈیولوپمنٹ کا نام و نشان نہیں ہے دور دور تک جو کہا گیا تھا کہ ہم بلکل ختم کریں گے آپ کا کیا رجعمل ہے جو ان کی یہ بات ہے میں نے کہا یہ جو کہہ رہے تھے کہ کشمیر میں امن لائیں گے دور دور تک وہ چیز ہے نہیں الٹا سیویلین کیلنگ کنٹینیورسلی ہو رہی ہے تو یہ چیز جو ہے غلط ہے اس لئے گورنمنٹ آف انڈیا کو چاہیے جو ان کا لیبارٹری ٹیسٹ تھا تین سو ستر ہٹانے کا پینتی سے ہٹانے کا سٹیٹ کو یوٹی بنانے کا وہ پلکل ٹوٹل پھیل ہو چکا ہے ان کو چاہیے جو چار اگست سے پہلے پوزیشن تھی ہماری اس کو بحال کریں الیکشن یہاں کریں اور مجھے یقین ہے کہ الیکشن اگر ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے مضبوط لیڈرشپ جو ہے مضبوط قیادت اگر سٹیٹ کو کوئی دے سکتا ہے وہ غلام نے بھی آزاد دے سکتا ہے اس کی قیادت میں اگر یہاں سرکار بنتی ہے مجھے یقین ہے ڈیولوپمنٹ بھی ہوگا جو ملٹنسی بھی ختم ہوگی چین سکون بھی آئے گا ایمپلائیمنٹ ملے گی خاص کر موسیقی موسیقی موسیقی